تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹفیکشن پر کلک کریں حق پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اسدی عوام کے لیے ایک اور مہنگائی کا بم تیار پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافی کی تیاریاں اروج پر عالمی منڈی میں تیل مہنگا پاکستان میں پیٹرول پہلی مرتبہ 150 روپی فی لیٹر ہونے کا خدشہ ہے آپ کو بتاتے چلے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد پاکستان میں پیٹرولی قیمت میں پہلی مرتبہ 150 روپی فی لیٹر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے 16 جنوری سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں 6 روپی فی لیٹر بڑھنے کا امکان ہے مارکٹنگ کمپنی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرولی قیمت میں 5 روپی فی لیٹر جبکہ ڈیزلی قیمت میں 6 روپی فی لیٹر اضافہ کا تقمینہ لگایا گیا ہے یاد رہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے سال 2022 کے آغاز میں ہی عوام پر مہنگائی کا بم گراتے ہوئے پیٹرولی قیمت نے 7-7-4 روپی فی لیٹر کا اضافہ کر دیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اوڈرہ کی جانب سے حکومت کو پیٹرول 3 روپی دو پیسے کرنے کی سمری ارسال کی گئی تھی لیکن پیٹرولیم ڈیویجن نے اس پر عمل کرنے کی بجائے فی لیٹر چار روپی پیٹرول مہنگا کر دیا تھا مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز